بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد تو ہم شیعہ مل کے سوچیں کہ کیا آج بھی ہمارے امام کو اور ان کے فالوورز کو ہمارے چرو امام کو یہ دشمن اہلِ بیت دشمن اسلام ایسا تو نہیں ہے کہ دکھانا چاہتے ہیں ہمیں کہ امام سچا ہمارا جھوٹا ہے اور یہ لوگ ڈیوینس ہیں مجھے تو زندگی میں بہت پہلے پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ہیں میرے پیچھے جو مجھے نوٹوریس کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے شیعہ میں بھی ہیں ہماری ریلیٹیو ہے ہمارے فیملی میمبرز ہیں امیڈیٹ نہیں تو میں نے یہ تین ایج یئرز میں لکھا تھا اپنی ڈائیری میں کہ ایون اف تو ورلس انکس آپ کو سکتے ہیں 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 اب سچا امام تو مجبور ہے ہمارا ٹویلور آنا بیچارہ ہو تو نہیں آسکتا ہے اسے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو وہ ان کو ہاتھ ملانا پڑے گا ایسے ایسے اینیمیز آف گاڈ کے ساتھ اور مجھے تو ویسے ہی پتا چل گیا ہے ابھی کہ کیسے یہ لوگ کیسا ان کا پلان ہوتا ہے کیسے ان کی ترقیبیں ہوتی ہیں کنائیونگ ویز ہوتے ہیں کننگ ویز ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ سمجھیں کہ زہرہ تو ہے ہی ایسی ریپیوٹیشن خراب کرنا اور کیسے 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 میں آپ کو بتاؤں ایکچولی یہ سائمہ پیر کا ان کا بیجنا ایک تو بڑے سٹل وے میں ہوتا ہے بہت سٹل ہوتا ہے آپ کے سر سے اوپر کہتے ہیں نا فلائی کر جائے گا ایک وقت تھا میں بہت سوبر تھی بہت سیریس تھی ریزرف تھی میں بہت میں اندر ہی اندر رو رہی تھی ڈپریسٹ بھی تھی کچھ وقت مل جاتا تھا اپنی دوستوں کے ساتھ ہسنا تو اور اچھی طرح ملنا لیکن زیادہ وقت ایسا نہیں ہوتا تھا اتنی میں سوبر تھی کہ میری ایک ٹیچر نے سی ایس کی کہا کہ you will be all right تو میں نے کہا کیسے because you are sober you will be all right میننگ تمہارا فیوچر میں بھی you will be all right لیکن اب یہ میں چاہ رہی تھی بعد میں کہ میں تھوڑی لائیولی ہوں کہ ایک یہ موربیڈ ریفلیکشن مجھ میں سے آ رہے ہیں اور میں بری reserved ہوں اور sober ہوں تو لوگ اس کو rudeness میں نہیں لے لیں اس لیے کہ میرا تو کسی کے فیس پہ دیکھ کے smile کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا میں اپنے میں اتنی تھی کہ اپنی ماں کی طرح نہیں تھی جب ہاں ایک خوجہ community members friends سے ملنا تو ایسے اچھی طرح سلام کرنا سب کو میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں ابھی تک چاہے seventeen کی ہو جاؤں چاہے eighteen کی میں سمجھ رہی تھی میں اب تک وہ fifteen years old کی ہوں جو لوگ میرے community کے مجھے ملیں گے میری ماں کے ساتھ تو کہیں گے ہاں یہ نزد کی بیٹی ہے اور مجھ سے مجھے کہیں گے کیسی ہو بیٹی اب ہم adults ہو گئے ہیں اب ہمیں ملنا چاہیے یا ایسے shyness میں یا اپنے ہی world میں رہنا اس سے کہ میس ڈسا کا بڑا خم تھا تو آپ دیکھیں یہ میری ایک جو weakness point ہے نا اس پہ انہوں نے پک کیا ہے اچھا یہ sobriety میری اس پہ پک کیا ہے کس نے کیا ہے سائمہ پیر نے کیا ہے سینٹر فور ایڈوانس سٹیڈیز سکول میں جہاں وہ fifteen years کی تھی اور میں کچھ سال ان سے بڑی تھی because i had lost some years due to not being able to adjust after being separated from اسٹیسا تو یہ بڑے subtle subtle way میں آتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا ہے ایک دوست کی طرح آتے ہیں in the name of love آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ماف کرنا میرے کچھ فیلنگ یہ ویفز کی طرح اوپر ہو رہی ہیں تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت بعد میں کچھ سال بعد میں مسیز منیرہ گلزار کے ساتھ تھی اندر میری ایک حلچل محسوس ہو رہی تھی بیکز کوئی ہم سے بات کر رہ تھا اور میں تو کانسنٹریٹ مجھ مجھ آہ میں ایسے کھریو تھی پولائٹ آٹ اف پولائٹنس لیکن دیکھیں پرنسپل نے میرا شاید خدا نے ایسے کیا کہ جیسے ہی ان کو ماں کا ملا کچھ چیزیں یہ پرنسپل بھی برداشت نہیں کر سکتی خیر آہ ہم ہم آہ 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 یہ کہ ایسے نہیں تم سندھی پات کرنے لگو آہ 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 تو خیر ہم نے حاضر امام سلام اللہ علیہ سلوات اللہ سلی علیہ محمد و آل محمد سے سیکھا ہے آہ میں ابھی سیکھا بھی ہے اور پیشنٹ چاہی دنیا کہے کہ یہ زہرہ ہرٹک ہو گئی ہے باغی ہو گئی ہے اور اس میں ہم لیکن وہ جو بنا چکے ہیں ہیرٹک ہمیں وہ مل رہے ہیں محبت سے رسپیکٹ فلی ہمیں تو ایسے ایسے صفیسٹیکیٹ چیزیں آگئی ہیں شیطانی محبت میں اور ریلیشنشپ میں لیکن ہمیں دکھانا ہی ہے ان کو کہ ہم فالس ہیں ہم رود ہیں یا نہیں رود نہیں ہم بہت اچھے ہیں لیکن وہ ہم سے اچھے ہیں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں یعنی ایسا ہے کہ میں کہنے سک رہی ہوں اور اگر میں کچھ کہوں گی تو میرے خلاف جائے گا تو بہتر ہے کہ کچھ نہیں کہوں تو میں اپنا کہہ سکتی ہوں کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں ہمارے دشوان اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اللہ کے دشمن دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہیں تو بہت اچھے ایسے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے ڈھرتے ہیں سائمہ پیر مجھ سے ڈرتی ہے کہ کہیں میں اپنی دوست کو بلا کے شیعہ اس کو بیشنگ نہیں دوں اور جب یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شیخہ مامو شیخہ مامو اور جب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی وائف مجھے مدد کریں گے انٹرپریٹ کرنا قرآن کی میننگ صحیح سمجھ نا قرآن کا امپورٹیشن صحیح سمجھ نا کہ خدا کیسے کہاں آرڈر دے رہا ہے کہاں ریکمینڈیشنز دے رہا ہے کہاں ایڈوائز دے رہا ہے تو یہ بڑا ہیلپ فل انڈرسٹینڈنگ کائنڈ وے میں سائمہ پیر نے مجھے دیا ہے ایک آفر کہ تم آؤ شیخہ مامو تمہیں بتائے گا ان کی بیوی تمہیں بتائے گی اور میں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑ دو میں شیخہ مامو کے پاس کیوں جاؤں تو وہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں جاؤ take my help I have these great people with me who can help you اور میں کہہ رہی ہوں کہ سبر کرو پہلے میں اپنے لوگوں سے تو پوچھ لوں عالموں سے ریلیجیس کالرز سے تو پوچھ لو ورنہ میں اور بھی confused ہو جاؤں گی جیسے ایک میرے بھائی ایک ڈاکٹر مجھے ملے تھے جو student تھے ایک shop میں میں ان سے پوچھ رہی تھی اپنا مسلمان کا ایسی بات سے بات نکلی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایسے مجھے دکھائے ایسی چیزوں پہ پرووک کرے دوست بن کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کس لیول تک یہ ہپاکرسی پہنچ گئی ہے اور کیسے ہمارے دشمن آگئے ہیں اور کیسے ان کی ترقیبیں ہیں آپ یقین نہیں کر سکیں گے پاگل بھی ہو سکتے ہیں ہم لیکن پاگل نہیں ہوں گے اس لئے کہ ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے ہم خلوص سے کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دکھانا زیادہ یا ایسے دکھانا بھی حرام ہے شو مارنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تو وہ جو میں نے کہا کہ God is misbehaving اور ایسے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آکے ادھر misbehave کر رہا ہے باڈی میں اس کا کچھ آپ literal مطلب نہیں لیں اس کا ایسا مطلب لیں کہ اگر آپ کو کوئی believer ایک چانٹا مار تو آپ لے لیں خوشی خوشی اور جانیں کہ وہ جو جودس نے پاپی دی تھی جیس جیس کریس کو جیس نے کہا جودس کو کہ جودس تم مجھے یہ پاپی کے ساتھ بچھے کر رہے ہو مجھے پاپی تو آج اگر